بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بریل میں میت ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے انشاءاللہ بیسک سے سٹارٹ کر کے آخر تک ہم چلیں گے آہستہ آہستہ اور جب آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں گے ان ویڈیو کو سنتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بریل میں بلائنڈ بچوں کو ایزیلی میت کروا سکیں تو آپ سوالات کے لئے مجھے جائن کر سکتے ہیں فیس بک پر ٹیلی گرام پر انسٹاگرام پر چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا ویڈیو پسند آئے تلائی کر دیجئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آخر میں میں آپ سے کچھ اہم سوال بھی کروں گا اور میت کا ایک فارمولہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے طرح آپ یہ بریل میں اکانٹنگ سیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں جی اپنے کمپیوٹر سکرین پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ میں کیا ہے میت میں یہ جی کمپیوٹر سکرین میرے سامنے موجود ہے سب سے پہلے میرے پاس ہے نیمیریکل سائن نیمیریکل سائن کیا ہے یہ نیمیریکل سائن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے کانٹنگ لکھنی ہے گینٹی لکھنی ہے اردو میں ہو یا اظہر اسی بات ہے کہ میت میں جب آپ لکھنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نیمیریکل سائن کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ نیمیریکل سائن کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی گینٹی گینٹی نہیں رہے گی تو یہ نیمیریکل سائن ظاہر کرے گا کہ ہم اس وقت گینٹی لکھنے لگے ہیں یا یہ لکھنے والے نے جو لکھا ہے یہ اب کانٹنگ لکھی جا رہی ہے یہ شیب ہے نیمیریکل سائن کی یہ اس کے ڈاٹ میں رپیٹ کیے دیتا ہوں تین چار پانچ چھے نیمیریکل سائن تین چار پانچ چھے نیمیریکل سائن یہ نیمیریکل سائن ہے جی یہ آپ نے پہلے سائل میں ضرور لگانا ہے جب بھی آپ نے گینٹی سٹارٹ کرنی ہے نیکس چلتے ہیں جی ہمیں نے جو کانٹنگ آپ کے لیے یہاں پہ ڈیزائن کی ہے جو میری فرس پریزنٹیشن ہے میت کی اس میں کانٹنگ ہے جی ون ٹو ٹین یعنی کہ ایک سے لے کر دس تک ہم جو ہے اس میں آج سیکھیں گے اور آخر میں کچھ لفظ لکھے ہیں اس کا آپ مجھے جواب دیں گے وہ کیا لکھا ہوا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا تو آپ مجھے کمنٹس کریں گے چاہے چینل پہ کمنٹس کر دیجئے گا ویڈیو سننے کے بعد یا ویڈس اپ پر ٹیلی گرام پر آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آخر میں میں آپ کو فارمولہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جب اس فارمولے کو دیکھیں گے آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اس گنتی کا فارمولہ کیا ہے کیونکہ میت جو ہے بسیکلی یہ فارمولے کی بیس پہ ہی چلتا ہے جب آپ کو فارمولے آتے ہیں اور بہت سارا مہت اس کے فارمولوں کے تحت کر سکتے ہیں نیکس تحر یہ دیکھیں زیرو اب یہ فرسٹ سیل ہم نے نیمریکل سائن کا لے لیا ہے اور زیرو کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے ٹو فور فائف یہ ہم نے زیرو کے لیے استعمال کیا ہے نیکس تحر جیمار پاس ون یہ دیکھیں یہ انگ پرنٹ میں ون ہے اور یہ بریل میں پہلے سیل میں نیمریکل سائن ہے دوسرے سیل میں ڈارڈ ون لگایا ہے تو جب نیمریکل سائن کے ساتھ ڈارڈ ون ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہے نیکس ہے ٹو یہ نیمریکل سائن اور ون ٹو یہ ہے دو یہ دیکھیں یہ انگ پرنٹ میں ہے نیکسٹ ٹری تین ایک چار جب ایک چار لگائیں گے تو یہ تین ہو جائے گا اور یہ نیمریکل سائن اور یہ انگ پرنٹ میں لکھا ہوا ہے تین چار یہ ہمارے پاس انگ پرنٹ میں ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے جیبریل میں ایک چار پانچ یہ جب اس کے ڈارڈ لگے ہوں گے نیمریکل سائن کے ساتھ یہ نیمریکل سائن ہے تو یہ چار بن جائے گا اگر آپ نیمریکل سائن اور اس ڈارڈ کا فاصلہ مٹا دیں یعنی کہ فاصلہ زیادہ کر دیں سیل ایک چھوڑ دیں تو تب بھی آپ کے یہ کونٹیں غلط ہو جائے گی دو سیل آپ نے اکٹھے ہی اس کے لیے استعمال کرنے ہیں باقی میں انشاءال آپ کو بریل بورڈ پر اس کا پریکٹیکل بھی کرواکے دکھاؤں گا اور فریم سٹائلش پر بھی اس کا پریکٹیکل کرواکے دکھاؤں گا اور یہ بریل میں ہے پانچ ون اور یہ دیکھیں یہ فائف اور یہ نیمریکل سائن ہے آپ نے پچھلی میری ویڈیو دیکھی ہوں گی اس میں جو میں نے علیف بے اور ای بی سی جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے تو اس میں فاصلہ ہے سیل کے درمیان تو یہ سیل بلکل ساتھ ساتھ ہے ان میں فاصلہ نہیں ہے اور جو ہم نیکس ویڈیو سٹارٹ کریں گے لفظ کی تو وائلڈ کی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسی طرح ہی ورلڈ بنے ہوئے ملیں گے نیکس موو کرتے ہیں جی سکس یہ دیکھیں ون ٹو اور یہ فور یہ سکس کے لئے استعمال ہوگا اور ساتھ میں یہ نیمریکل سائن ہے یہ دیکھیں تین چار پانچ چھے نیمریکل سائن نیکس ہے جیو ون ٹو فور سکس اور یہ انگپرنٹ میں ہے نیکس موو کرتے ہیں یہ سیون جہاں پہ اس وقت قصر موجود ہے میرا انگپرنٹ میں ہے اور یہ نیمریکل سائن نیمریکل سائن کے ساتھ ہی ہے دیکھیں یہ بریل میں ہے ون ٹو فور اور یہ فائف سیون نیکس ہے جی ایٹ یہ دیکھیں جی یہ ایٹ انگپرنٹ میں ہے اور یہ بریل میں ایٹ ہے یہ نیمریکل سائن یہ تین چار پانچ چھے نیمریکل سائن اور نیکس میں ہے جی 1 2 5 یہ 8 اچھا جی یہ دیکھیں جی 9 یہ بریل میں ہے نمیریکل سائن کے ساتھ 2 4 اور یہ 9 اور یہ دیکھیں 9 نیکس ہم چلتے ہیں 10 یہ دیکھیں جی یہ بریل میں ہے انکمنٹ میں ہے 10 یہ ایک لکھا ہوا ایک کے ساتھ 0 اب یہاں پہ آکے تھوڑا سا جو ہے ہم چینج ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے جو 10 لکھا ہے نمیریکل سائن اس کے ساتھ 1 اور اس کے ساتھ جے اب 10 کے لیے ظاہر اسی بات ہے 10 بڑا ہو گیا اور نمیریکل سائن بھی ہے 7 اس کے لیے ہم 3 سیل کا ہم نے استعمال کیا پہلے سیل میں ہمارا نمیریکل سائن ہے دوسرے سیل میں ہم نے 1 لکھا ہوئے تیسرے سیل میں ہم نے جے لکھا ہوئے جو 0 کو کنسیڈر کرتا ہے جو میں نے اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ ہے یہ 0 بن گیا اب میں آپ کو کچھ سوال ہیں یہ میں آپ موو کرتا ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی فرسٹ میں ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے اگر کوئی بلائنڈ دیکھے تو اس کے لیے میں ڈارٹ روپیٹ کر دیتا ہوں نمیریکل سائن ہے پہلے میں دوسرے میں ہے 1 اور 2 اور تیسرا اس کے لیے جو ڈارٹ اس لیے ان کے سائل استعمال اور اس میں لکھا ہوا ہے 1,2,4,5 یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پہلا کیا بنتا ہے نیکسٹ جی ہے یہ دیکھیں نمیریکل سائن کے ساتھ 2 اور یہ 4 اور اس کے بعد نیکس سائل میں لکھا ہوا ہے 1,2,4,5 آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا بنتا ہے بریل میں نیکسٹ ہے جی میرے پاس یہ دیکھیں جی نمیریکل سائن کے ساتھ 2,4 اور نیکس سائل میں ہے 2,1,2,5 یعنی کہ 2,4 کے ساتھ 1,2,5 یہ بھی آپ نے بتانا ہے کیا بنتا ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نمیریکل سائن کے ساتھ 1,4,5,D اور D کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے 1,2 آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا بنتا ہے آتے ہیں ہم اس فارمولے کی جانب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فارمولہ کیا ہے اب دیکھیں جب آپ نے کانٹنگ لکھنی ہے اگر آپ کو A سے J تک A,B,C آتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو بریل میں گونٹی آگئی کیونکہ نمیریکل سائن کے ساتھ A لکھیں گے تو 1 ساتھ ساتھ میں سکرین پہ دوارہ موو کر کے لکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک لکھا ہوا ہے اور ایک کے ساتھ ہم نے نمیریکل سائن کے ساتھ A لکھا ہوا ہے اور یہ بن گیا ہمارا 1 نیکسٹ موو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے نمیریکل سائن کے ساتھ یہ دی کے اوپر کرسر موجود ہے اور یہ بن گیا چار یہ دیکھیں ا کے اندر یہ بن گیا ہمارا پانچ اور یہ دیکھیں ایف ا کے اندر ہمارا بن گیا چھے اس کے بعد ہے جب ہم نے لکھا نمیریکل سائن کے ساتھ تو ہمارا بن گیا سات اور یہ دیکھیں ایچ لکھا ہے ہم نے تو یہ ہمارا بن گیا آٹھ پھر ہم نے یہ دیکھیں یہ آئی لکھا تو یہ ہمارا بن گیا نو اور جے جو ہے ایلفہ بیٹس کا جو ہے وہ دسویں وائلڈ ہے تو یہ ہمارا بن گیا دس میت کرتا ہوں جی آپ کو یہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر مزید پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھے جوائن کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر ویڈسپ پر انسٹراغرام پر اور کوئسٹین اپنے کر سکتے ہیں فیس بوک پیج بھی ہے ہمارا اس کو جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھے ہوئے خیال اللہ حافظ